ہماری الراہیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج میں آپ کو ایم ٹی ایسی ون زیڈو ٹو جو ہمارا کورس ہے یہ کروانے جاری تو آج ہم فارس چپٹر سے سٹارٹ لے رہے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس بک ہے ویچئر انیورسٹری کی ہے اور اس کا ہمارے پاس نیم ہے بیسک الزیبرا اینڈ ٹریگرومیٹری اس میں ہم الزیبرا پڑھیں گے اور ٹریگرومیٹری پڑھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم فارسٹ تھری لیکچر کو آج کی ویڈیو میں کور آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے بیسکلی جو ہمارے پاس فارسٹ تھری لیکچر ہیں اس میں ہمارے پاس ہے سیٹ اینڈ نمبر سسٹم ٹھیک ہے آپ نے سیٹ پڑھے ہوں گے چھوٹی کلاسز میں اگر نہیں پڑھے تو ہم ریوائز کر لیتے ہیں اچھا نمبر سسٹم آپ کے پاس کیا ہوتا ہے جتنے بھی کاؤنٹنگ کے وارڈز ہوتے ہیں وان چو تھری یہ ہمارے پاس سارے نمبر سسٹم ہوتے ہیں اچھا آپ نے چھوٹی کلاسز میں سیٹ میں کیا پڑھا تھا کہ آپ کے پاس سیٹ کیا ہوتا ہے کولیکشن آف ڈسٹنگ اوبجیکٹ ہمارے پاس یہ اس کی مہین ڈیفینیشن ہوتی ہے اسی بھی چیز کا سیٹ سیٹ آف اینیمال سیٹ آف کانٹری سیٹ آف کوئی بھی ایٹیبل فروٹ ہو گیا ٹھیک ہے اور اسی طرح اس کے بعد آپ نے یہ پڑھا تھا چھوٹی کلاسز میں سیٹ کی تین ٹائپس ہوتی ہیں ہم نے سیٹ کی تری ٹائپس پڑھی تھی ٹھیک ہے ہم بیسیکلی ریوائز کرنے بیچھے سے تاکہ آگے جب ہم کریں تو ہمیں ایزی ہو تو آپ نے سیٹ کی تین فارم پڑھتی کون کون سی ڈیسکریپٹیو 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 ٹیبولر اور سیٹ بلڈر فارم تو ڈیسکریپٹیو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ڈیسکریپٹیو کا مطلب ہوتا ہے ڈیسکرائب کرنا کسی بھی چیز کو ایک سٹیٹمنٹ میں ڈیسکرائب کر کے بتانا وہ سیٹ ہوتا ہے جیسے کہ ایک کلیکشن آف پرسنل لیونگ اینہ لاہور چک ہے یہاں پہ تک یہی سیٹ ہے کیونکہ لاہور کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کی کلیکشن ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سیٹ اب یہ ہے سیٹ بیسیکلی اور یہ ہمارے پاس انگلیش کی لائن میں ہے تو اس کا ہم ڈسکریپٹیو سیٹ کہیں گے اور اگر آپ کے پاس سیٹ اس فارم میں ہو جیسے کہ یہ یہ اس فارم میں تو اینکہ بریکٹ ہو اس میں کچھ ہو نمبر ہو کچھ الفہ بیٹس ہو کچھ بھی لکھا ہوا انگلیش میں اور کاما ہو اس کو ہم کہتے ہیں بسیکلی اپنے پہلے پڑا تھا لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو روستر میتھرڈ بھی کہتے ہیں نیکس جو ہمارے پاس تھار ٹائپ ہے سیٹ بیلڈر فارم ہے سیٹ بیلڈر فارم ہے بسیکلی ہمارے پاس ایک تو ویریبل ہوتا ہے اور ایک ڈسکریپٹیو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یعنی کہ سب سے پہلے ہم بریسیز لکھتے ہیں یوں دو بریکٹس اور اس میں ویریبل ہے ویریبل یا تو ایکس ہوگا یا وی ہوگا تو ایسے لکھتے ہیں ایکس بائی ایکس یا ایکس آئی دیٹ ایکس ٹھیک ہے ایسے اور بیلانگ جو آگے جو بھی سٹیٹمنٹ آپ کو کہی گئی ہے اگر انیمل کا سیٹ ہے تو اس کو لکھنا ہے سیٹ آف انیمل اگر کاؤنٹنگ نمبر کا سیٹ ہو تو آپ نے لکھنا ہے سیٹ آف کاؤنٹنگ نمبر سارا ٹھیک ہے اس ٹائپ کی جو ہمارے پاس نوٹیشن ہوتی ہے اس ٹائپ کا جو ہمارے پاس سیٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیٹ بیلڈر فارم بیسیکلی یہ اوپر ہمیں کچھ اگزمپلز کیون ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ سارے سیٹ کی اگزمپل ہیں ٹھیک ہے یہ اپنے ریٹ آؤٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے اور ایک اور بات جو سیٹ کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے جیسے کوئی بھی سیٹ آئی ہے جیسے سیٹ ہے اس کی جو دوسری سیٹ ہوتی ہے یہ لیفٹ سیٹ اس پہ جو بھی وارڈ ہوگا وہ کیپیٹل ہوگا ایلفہ بیٹ کا اے ہوگا بی ہوگا سیٹ کے وارڈ کو ہم کیپیٹل وارڈ سے تنیٹ کرتے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس یہ ایک ہے یہ آپ کے پاس سیٹ بیلڈر فارم ہے وہ کیسے اس میں دیکھیں ایکس ہے ایکس بائی ایکس ہے ایکس بائی ایکس کا سیٹ ہے اور کہاں تک ہے سکس ہے یعنی اس کا کیا مطلب ہے سکس یعنی کہ نمبر سے کاؤنٹنگ نمبر ہیں کاؤنٹنگ نمبر کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں وان ٹو تھری سارے فور اور فائف سکس نہیں ہے کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک وہ ایکس کے نمبر ہے وہ سکس سے پیچھے پیچھے ہیں دیکھیں سکس بڑا نمبر ہے یعنی کہ سکس ہے سکس سے پیچھے ایکس ہے یعنی کہ 生 کی اس چھوٹا ہے سکس جو پیچھے نمبر ہے وہاں ćکھنا ہے فائف ہے تو فائف تک اگر اسی ہم نے فارمکو اگر آپ نے tejبلر فارم میں لکھنا ہے رویسٹر فارم میں لکھنا ہے تو آپ ایسے لکھو گئے ٹیگہ آپ کو ہو سکتا ہے یہ فارم دیں اور بولن اس کو ابھی ٹیبلر فارم میں لکھیں یا تیبلر دیں تو بولن رویسٹر میں لکھیں یا آپ کیاowe Voorba یہ ساری اس کی نوٹیشن ہے اس کے بعد امٹی اور نال سیٹ کیا ہوتا ہے اچھا کوئی بھی سیٹ جو اندر سے حالی ہو ٹھیک ہے ہم کہہ رہے ہیں سیٹ آف اینیمالز بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ سیٹ آف اینیمالز اور اس کے اندر کوئی بھی اینیمالز نہیں رکھا ہالی ہے تو ہم اس کو کہیں گے ایمپٹی سیٹ ایمپٹی سیٹ کو نال سیٹ بھی کہتے ہیں یا اسے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی سارت دے کہ یہ ایمپٹی ہے یا کیا ہے نال سیٹ اور اس کو اس چیزے ڈونیٹ کرتے ہیں یہ تینوں نال سیٹ کی یا ایمپٹی سیٹ کی ہالی سیٹ کی نوٹیشن ہے اس کے بعد ہے یونیورسل سیٹ یونیورس کا کیا مطلب ہوتا ہے پوری کائنات ٹھیک ہے یہ ان کے یونیورس میں سارے نمبرز آ جاتے ہیں اور اس کو ہم کپٹل یو سے ڈونیٹ کرتے ہیں کپٹل یو سے کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں ہاں پہ آل سٹوڈنٹس ان ویچول یونیورسٹی یعنی کہ ویچول یونیورسٹی کے جتنے بھی کیمپس ہیں ان کے جتنے بھی سارے سٹوڈنٹس ہیں وہ سارے کہاں پہ آ جاتے ہیں یونیورسل سٹوڈس کے اس میں سے کمپٹلیٹر کے دیکھیں علاق ہوتے ہیں فرسٹیئر کے علاق ہیں سیکنڈیئر کے علاق ہیں دیکھیں یعنی کہ تین سٹ تھے یہ ہمارے پاس بسیکلی سی ایس کا فرسٹیئر کا سیکنڈیئر کا ان کی اگزیمپل کے اکارڈنگ تو ان سب کم علاق ہے جو ہم نے ایک سٹ بنا دیا ہے اس کو کہتے ہیں یونیورسل سٹ نیکس آ جاتا ہے سب سٹ سٹ اے سب سٹ ب کہہ رہے ہیں کہ اپ کے پاس ایک سٹ اگر ا ہے تو وہ ایک اور سٹ ہے ب اس کا سب سٹ ہوگی تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے ایسے لکھیں گے جب ہی اے سب سٹ ہوگا ب کا تو ہم لکھیں گے اے اور ب یہ سب سٹ کی ریپریزنٹیشن ہے اس طرح سے اپنے ریپریزنٹ کرنا ہے اچھا اس میں ہمارے پاس سب سٹ میں دو سٹ آ جاتے ہیں ایک پراپر سٹ اور ایک امپراپر سٹ بیسکر یہاں پہ ہم پراپر سٹ پر رہے ہیں تو یہاں پہ اے ایسے سب سٹ آف بی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے پراپر سب سٹ میں کیا ہوگا بی کونٹین آل ایلیمنٹس بی کے اندر وہ سارے ایلیمنٹ ہوں گے which are not in اے ٹھیک ہے اے ایسے پراپر سب سٹ آف بی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اے اور بی دو سٹ ہیں اور آپ پاس میں سب سٹ بی ہیں تو آپ دیکھیں گے بی کے جو آپ کے پاس بی والا سٹ ہوگا اس کے اندر آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے کہ اس میں اس میں ایسے ایلیمنٹس ہوں گے جو اے میں نہیں ہوں گے یعنی کہ اے اور بی میں میج نہیں کرے ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ ایک پروپر سب سیٹ ہے اور پروپر سب سیٹ کو کیسے سب سیٹ کو بیسیکلی اس سیمبل سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور پروپر کیلئے سیمبل آجائے گا بیچ میں سے ایکوائلٹی جو نیچے ایکوائلٹی کی لائن ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اگر پروپر سب سیٹ نہیں ہے تو آپ نے اس طرح سے نوڈ کراس لگا دینے یہ والا سیمبل ہے ٹھیک ہے ایکوال سب سیٹ کا مطلب ہے کہ ایکوال ہے ٹھیک ہے ایسے ان کے دانوں کی ویلیو سیم ہیں اور انٹرسیکشن اور یونین انٹرسیکشن ان کی اگزیمپل بیسیکلی میں آپ کو کرواؤں گے آگے ڈیٹریل میں پھر آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا فردہ انٹرسیکشن میں ہمارے پاس دو سب سیٹ ہوتے ہیں اے اور بی اور جہاں جہاں پہ سیم ہو جاتے ہیں نا ان دانوں کو ملا کہ ایک سب سیٹ بناتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں اے انٹرسیکشن بی کر رہے ہیں دانوں کو انٹرسیکٹ کر رہے ہیں انٹرسیکٹ کو ایسے ریپریزنٹ کرتے ہیں خلف دانوں میں دانوں میں د 35並ی رہے ہیں لیکن حضورین loot Sam 3��یٹ ہی تو ہم نے ثری selected نا انٹرسیکٹ کو ملکہ کیا تو ہم نے یہاں پہ لکھر گیا اس کے علاوہ جاتے ہیں ایسیں سیٹ ہی تو ہم نے واقعا تو ہ ہم نے اس کے سیٹ اے رہی ہیں انٹرسیکشن ہوگیا کیسے بھی انٹرسیکٹ نہیں ہیں اس کے بعد یونین یونین میں کیا کرنا ہوتا ہے جتنے اس سب سیٹ میں ہیں سوری سیٹ میں ہیں وہ بھی اور جو اس سیٹ میں ہیں دانوں کو لکھنا ہوتا ہے سارے لکھنے پر دیں جیسے یہاں پہ کیا کیا ہے وان تو ون بھی آئے گا ترو اگر تری دو ٹائم ہے یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی تری دو ٹائم ہو تو ایک ٹائم ہی لکھنا ہے پھر فال پھر فائف سکس جتنے بھی دانوں میں ہوں گے ویسے لکھنا ہے یہاں پہ کچھ اگزمپل کی وہاں ہے اے یونین بی کی وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اے سیٹ دیا ہوا ہے بی سیٹ دیا ہوا ہے آپ دیکھو یہاں پہ سب سے پہلے نمبر وائز لکھنا ہے آپ نے یہ بات یاد رکھنا ہے یہاں پہ تری پہلے ہے تو آپ نے ہاں پہ انسر میں پہلے تھری نہیں لکھنا سب سے چھوٹا یہاں پہ کیا ہے سب سے پہلے ہاں پہ لکھا یہاں پہ پہلے پھر ٹھری یہاں پہ فور تھا تو فور فائف سکس ٹھیک ہے سکس ٹو ٹائم تھا تو وان ٹائم لکھا ہے یہ ہمارے پاس یونین کی اگزمپل آگیا ہے انٹرسیکشن کی بھی اگزمپل آپ کو کروا دیئے سب سیٹ اور پراپٹ سب سیٹ کی میں آپ کو کرواؤں گے آگے اس کے بعد یونین اور انٹرسیکشن کی کچھ پراپٹیز ہیں تو سب سے پہلے ہاں پہ کون کونسی پراپٹی ہے کمیوٹیٹیو پراپٹی کمیوٹیٹیو پراپٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی دو کوئی بھی آپ کسی بھی ٹاپک کو لے لیں اس میں کمیوٹیٹیو جب وارڈ آتا ہے چاہے آپ سیٹس کا لے لیں چاہے آپ میٹریسیز کا لے لیں یا کوئی بھی آپ کوک میٹھ کی کارے ہو تو کمیوٹیٹیو میں کیا ہوتا ہے بیسکلی دو نمبر ہوتے ہیں اور وہ آپس میں جب رائے لیفٹ انٹ سائیڈ پہ دو نمبر ہوتے ہیں رائٹ اینڈ سائٹ پہ بھی وہی نمبر ہوتے ہیں جسٹ ان کا آرڈر چینج ہو جاتا ہے جو پہلے نمبر پہ ہوتا ہے وہ دوسرے پہ آ جاتا ہے اور جو دوسرے پہ ہوتا ہے پہلے پہ آ جاتا ہے تو یہاں پہ بسیکلی نمبر نہیں ہے یہاں پہ بسیکلی ہم سیٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ دو سیٹ لے رہے ہیں اے بی ان دانوں کا اگر یونین لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی کمیٹریٹی پراپٹی میں کیا ہوگا آرڈر چینج شنر ہے ب کو پہلے لکھ رہے ہیں اے کو بعد wet broader اے چینج حصہ کسی tuے پرابورٹی ہے ایسوییاتیو پراپورٹی ہے ایسوییاتیو پراپورٹی a, b اور c تو کہہ رہے ہیں جو associative property ہے وہ intersection کے لیے بھی hold کرتی ہے اور union کے لیے بھی تو یہاں پہ دیکھیں a, union, b, union, c a, union, b, union, c تانوں سیم ہیں just فرق کہاں پہ ہے پہلے دو بے بریکٹ ہے equal کے اس سائٹ پہ next second two بے بریکٹ ہے ٹھیک ہے ان کے پہلے a, union, b لے کے پھر union, c لے یا a, union, b, union, c کرو تب ہی آپ کے پاس آنسر سیم آئے گا سیم is the case with associative property ٹھیک ہے بیسل کے لیے آپ کو کہہ سکتے ہیں property of union لکھو تو آپ یہ سارا لکھ سکتے ہو کہہ سکتے ہیں property of intersection لکھو تو آپ کے پاس کسانوں properties mix کر کے انہیں دے دیئے next اس کی property ہے distributed property property میں ہم distribute کرتے ہیں علاقہ علاقہ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں ہمیں تین سیٹ کیون ہے a, b, c یہاں پہ بھی a, b, c تین سیٹ ہی کیون ہے ٹھیک ہے پہلے آپ کو کیسے کیون تھے a انٹرسکشن اس میں mix ہوتا ہے یعنی کے intersection بھی ہوتا ہے اور union بھی ہوتا ہے جس سے آپ کے پاس a intersection b union c کیون تھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی یہی کیسا یہاں پہ صرف کرنا کیا ہے a intersection b یعنی کے اس کو bracket کو a کو جو بائر ہے اس کو bracket کے ساتھ multiply کرنا ہے دانو کے ساتھ تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا یہاں پہ a intersection تھا تو اندر پہلا b ہے تو a intersection b اور next کیا تھا یہاں پہ c تھا تو کیا ہو جائے گا a intersection c یہ اور center میں اندر جو چیز ہے وہ ہی آئے گی یہاں پہ union تھا تو union آ جائے گیا ٹھیک ہے اسی طرح intersection کا case آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اور next آپ کے پاس property ہے further properties ہے elementary properties ٹھیک ہے یہ اگر a union 5 یعنی کہ آپ کے پاس ایک set ہے a اور آپ اس کو حالی یعنی کہ empty set کے ساتھ union لے رہے ہو تو آپ کے پاس وہی set آ جائے گا کیونکہ union میں کوئی بھی element نہیں ہوتا جیسے کہ example یہاں پہ آپ کے پاس ایک set ہے a one two اور اس کا آپ union لے رہے ہو 5 کے ساتھ تو union میں سارے لکھنے ہوتے ہیں تو اس کے سارے لکھیں one two اور دوسر سائٹ پہ کچھ بھی نہیں ہے تو one two تو آپ کے پاس same set آ گئے دانوں یہ اور یہ تو ہم کہہ دیں گے it is satisfy یعنی کہ a union 5 is equal to a next property ہے a intersection 5 is equal to 5 وہی set لے لیتے ہیں one two والا a ہمارے پاس one two ہے اور intersection 5 تو ان دانوں کو intersect کیا تو ہمارے پاس intersection میں کیا آتا ہے basically common تو دیکھ لیتے ہیں ان میں کیا کیا common ہے اس set میں آپ کے پاس one two ہے اور اس set میں 5 ہے تو یہاں پہ کچھ بھی common نہیں ہے تو آپ کے پاس set خالی آ جائے گا empty آ جائے گا تو یہ خالی set ہے تو اس کو five بھی لکھتے ہیں zero نہیں بلکہ five لکھتے ہیں یا پھر null set لکھتے ہیں یا پھر races آپ races ڈال دیو ٹھیک ہے اس کے بعد union a رکال رہے ہیں تو ایک set کا اسی set کے ساتھ اگر union لے رہے ہو ایک set میں جو element دوسرے میں وہی ہیں تو سارے جب لکھیں گے تو وہی set آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح intersection میں intersection a لکھ رہے ہیں تو دانوں میں سارے same ہیں تو a ہی آئے گا اس کے بعد numbering system کے بارے میں ہم پڑھیں گے numbering system basically ہوتا کیا ہے numbering system میں ہم number کے بارے میں پڑھتے ہیں ہمارے پاس different number ہوتے ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلے آپ کے پاس آ جاتا ہے natural number ٹھیک ہے اچھا natural number ہوتے ہیں یعنی کہ one سے لے کر جتنے بھی آگے so on infinity داخل number ہوتے ہیں ان کا ہم کہتے ہیں natural number یعنی کہ یہ integers میں آپ کے پاس سارے number آتا تھے ہیں جو number line system میں وہ ساری آ جاتی ہے ٹھیک ہے اب اسی کے لئے آپ پہ دیکھیں integer میں ہمارے پاس آ جائے گا پلاس والے بھی آ جاتے ہیں zero سے لے کر جتنے بھی number ہیں وہ سارے but in this case positive negative positive negative یعنی کہ اس میں سارے number آ جاتے ہیں negative والے بھی آ جاتے ہیں آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہو اور اس طرح سے بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا next ہے ہمارے پاس rational number rational number کو basically ہم کیسے لکھ سکتے ہیں اس کو پی اوڑ کیو کی فارم میں لکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ ایسے یعنی کہ کوئی بھی دو نمبر ہوں گے اس کو ڈوائیڈ کی فارم میں لکھ سکتے ہیں یعنی کہ 1 بائی 2 یا 3 بائی 2 جو بھی ہم پی اور کیو اس کو یہاں پہ شو کر دیں یعنی کہ ایسے نمبر جو پی اور کیو کی فارم میں لکھے جائیں اس کی ڈیفینیشن ہے دو نمبر وچ اس کی ریٹائن ان فارم آف پی آر کی پی بائی کیو یا ان فارم آف ریشو آف ٹو نمبر ٹھیک ہے ان کے ڈیفین آف ٹو نمبر اور جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں 2 بائی 3 دیوائیڈ کی فارم میں تو یہ ریشنل ہے اور مائنس 3 1 بائی 2 0.333 یہ سارے ہمارے پاس ریشنل ہے 0.333 یعنی کہ اس کو ہم نے دیوائیڈ کیا دو نمبر کو تو ہمارے پاس اس طرح سے آنسر آیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریشنل نمبر which is written in the form of pq اور q is not equal to 0 اس کی دو کنڈیشن ایک پی اور q کی فارم میں لکھے جاتے یہ اس کی ریشنل کی کنڈیشن ہے اور q 0 نہیں ہوتا یہ یعنی کہ آپ کے پاس دی نمبر میں کوئی بھی نمبر ہوگا وہ 0 نہیں ہوگا 1 2 3 کوئی بھی ہو سکتا ہے next آپ کے پاس property irrational number اس میں reverse ہوتا ہے ریشنل number کا ٹھیک ہے تو یہ جو number ہوتے ہیں یہ can't be written in fraction fraction کے اگر دو نمبر کو ڈیوائیڈ کریں تو ہمارے پاس یہ answer نہیں آتا کوئی بھی ایسا دو نمبر لو ان کو ڈیوائیڈ کرو تو آپ کے پاس point میں answer تو آ جاتا ہے لیکن یہ number نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اس type کے number کو کہتے ہیں irrational number اور اس کی ایک اور representation بھی ہے اچھا set of rational number کو کیوں سے donate کرتے ہیں ٹھیک ہے اور set of rational کے بارے میں ایک اور چیز میں آپ کو نہیں بتائی repeating decimals اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم دو number دو بائی 3 کو یا جس کو بھی ٹھیک ہے آپ کے پاس جو بھی decimals یعنی کہ جو point ہم point کو کہتے ہیں basically point answer جوتا ہے fraction ہمارے پاس devian میں جوتا ہے ٹھیک ہے تو جب ہمارے پاس یہ فام آجاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو repeating decimal ہوتے ہیں two by three کو دیکھیں یہاں پہ کار رہی two by three ٹھیک ہے تو یہاں پہ رکھا three اور two two ones are zero zero point تو آج ہے three six are zero point six 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 ڈیوائٹ کیا تو ہمارے پر 0.6666 آنسر آ رہا ہے یعنی کہ یہ repeating decimal ہے ٹھیک ہے اور terminating decimal ہے اور fractions بھی ہے اس میں اچھا ریشنل نمبر میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں repeating answer نہیں آتا اس طرح repeat نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور fraction میں اس کو نہیں لکھ سکتے دو اس کی representation ہے اور یہ ریشنل نمبر نہیں ہوتا یعنی کہ اس کو opposite ہوتا ہے اور اس کو it can not return fraction ٹھیک ہے یعنی کہ devian کی فارم میں یعنی کہ pyq کی فارم میں نہیں لیتا دکھا جاتا اور اس میں ہمارے پاس most important جو ریشنل نمبر ہیں two pi e کے سارے ہمارے پاس ریشنل نمبر میں آ جاتے ہیں اور اس کو ہم r سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اسے کے لئے آپ نے کیا کیا پڑا natural number the integer q آپ کے پاس ریشنل نمبر اور r irrational number ٹھیک ہے اب ہم پڑھیں گے new topic cardinality cardinality ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک سارٹ کے اندر جو نمبر ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں cardinality جیسے ہم کوئی بھی ایک سارٹ لے لیتے ہیں اے سارٹ لے لیتے ہیں اور اس میں ہم نے وہی one two والی example لیتی ٹھیک ہے اس میں دیکھیں یہ کتنے elements ہیں basically سارٹ کے اندر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو element کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں کتنے elements ہیں ایک اور دو اس کی cardinality کیا ہوگی two یہ اس کی cardinality ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں cardinality سارٹ سے ہم نکال سکتے ہیں یہ paper میں پوچھتے ہیں cardinality کے بارے میں ٹھیک ہے اچھا finite set یعنی کہ اس کو ہم count کر سکتے ہیں set کے اندر ہم numbers دیکھتے ہیں elements کتنے ہیں ان کو count کر کے نیچے لکھتے ہیں cardinality اس کو ہم کہتے ہیں finite set لیکن ایسا نمبر آجائیں کہ ڈور 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 کی فارم میں جن کو ہم گن نہیں سکتے یا مرپس set بہت زیادہ lengthy ہو جائے infinite ہو جائے uncountable ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں infinite set ٹھیک ہے اور cardinality of set کو ہم a سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ equations ہوتی ہیں کہہ رہے ہیں کہ پہلے ٹائم میں جو numbers سے ہم just counting کے لئے use کرتے تھے one two three پیسے گنتے تھے حساب سے land then just اس طرح سے ہم daily life میں use کرتے ہیں پیسوں کا کوئی بھی چیز counting کا کوئی بھی حساب کتاب جو basically ہمارا جو universe ہے نا وہ number system کے جو اینا پہ مشتمل ہے ان کے number system بہت important ہے ہماری daily life میں کوئی بھی آپ چیز لے رہے ہو daily usable thing تو اس کے لئے آپ کو counting کا حساب کرنا پڑتا ہے basically اس کا اپنے اس کے علاوہ money کا jobs کا salary کا یہ ساری جو اینا چیزیں counting پہ consist ہیں تو پہلے ہم یہی چیزیں کرتے تھے لیکن اب ہم کیا ایکویشنز یوز کرتے ہیں جو جو ہم time pass ہوتا گیا math نے ترقی کر لی تو ہمارے پاس اس طرح سے math میں further calculation آگی تو یہاں پہ basically بتا رہے ہیں کہ equations بھی number system میں کرنا سٹارٹ ہوگے بعد میں scientist اس کے بعد یہاں پہ natural number was extended پہلے natural number آئے ہیں ان کے one سے لے کے جتنے number تھے پھر اس کے بعد آپ کے پاس negative numbers آگئی ہیں کہ minus zero minus one minus zero سارے اس کو ہم نے integer کا نام دے دیا ٹھیک ہے اور negative symbol آپ ایسے represent کرتے ہو یہ تو ہر کسی کو بتا ہوتا ٹھیک ہے basically اس اس کی history کا سارا read out کرنے والا ہے اس کے بعد آپ کے پاس کچھ equations آگئی ہیں جیسے کہ یہ آپ کے پاس equations ہیں یہ اس کو ہم نے solve کرنا سٹارٹ کر دیا کچھ ایسی equation ہے جو ہم solve کر سکتے ہیں کچھ ایسی ہیں جن کو ہم solve نہیں کر سکتے ٹھیک ہے basically یہاں پہ دیکھیں جیسے x square plus 4 ہے تو اس کو ہم نے جب solve کیا تو x square plus 4 is equal to zero جو تھا تو x square یہاں پہ جا کے minus 4 ہو جائے گا اور x square is equal to minus 4 ہے تو x اگر نکال رہے ہیں تو x is equal to minus as it is اور 2 کا square minus 1 کا square اور 2 کا square ٹھیک ہے اور x is equal to minus 1 اور 2 اور minus 1 آپ کے پاس ہوتا ہے آئیوٹا تو x is equal to 2 آئیوٹا یا پھر یہاں پہ دیکھیں minus 4 لکھ رہے ہیں یعنی x square کی value نکال رہے ہیں ٹھیک ہے اس آسے آپ x کی value نکال سکتے ہو کچھ نمبر ہیں جن کا solution آ جاتا ہے کچھ نمبر ہیں جن کا solution نہیں آ جاتا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے پڑا ideal اور complex نمبر ہمارے پاس کوئی بھی equations تھی ایسے a plus b آئیوٹا تو جو آپ کے پاس آئیوٹا ہے جو i sin اس کو ہم آئیوٹا کہتے ہیں جب بھی آئیوٹا آتا ہے کسی بھی نمبر کے ساتھ ہم اس کو کہتے ہیں complex نمبر ٹھیک ہے آپ کو اگر کیا پتا question میں ایک example دے دے اور بولیں بتائیں complex کون سا ہے real کون سا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آئیوٹا اس کے ساتھ ہے b والی کے ساتھ تو ہم اس کو بولیں گے b آئیوٹا a کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے a کے لائے اس کے ساتھ کوئی آئیوٹا نہیں ہے اس کو ہم کہیں گے ڈیل پارٹ ٹھیک ہے اس کے بعد کیا آپ کو اگزمپل کیون ہے two minus four ڈیوٹا minus three plus five ڈیوٹا اور minus three plus three by four ڈیوٹا ٹھیک ہے آپ کو تین اگزمپلز گیون ہے تین پارٹ گیون ہے اور آپ کو کھا گیا ہے کہ all are complex number یہ آپ کے پاس سارے کون سا نمبر ہیں complex نمبر ہیں آپ کے پاس یہ graph بناوا xy a plus b ڈیوٹا a b xy ٹھیک ہے ایک اکس پہ ہے اور y اکس پہ ہے اس میں بسکر ہی ہمیں کرنا کیا ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو x اکسیز ہے اس میں ہم سارے real number لے رہے ہیں ٹھیک ہے لٹ اور y اکسیز پہ ہم سارے imaginary number لے رہے ہیں اور اس کو ہم جب salve کرتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ real number کون کون سے ہیں ٹو minus three minus five تو ان کو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہاں پہ ہے تو آپ کے پاس دیکھیں minus two کہاں پہ ہے یہاں پہ one اور two کے دمیان میں ہاں چلیں آپ کے پاس ٹو ہے اور x minus three ہے ٹھیک ہے اور minus five ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس تین پوائنٹ بن کے یہ real والے اس کے علاوہ امیجنری میں ہمارے پاس minus four ریوٹا یعنی کہ اس سارے پوائنٹ ہم ڈرا کر کے ان کو ملائیں اور ہمارے پاس answer a plus b ریوٹا یعنی کہ اس فارم میں آ جائے اس طرح سے آپ کے پاس generate ہو اس طرح کی فارم کو آپ کہتے ہو complex نمبر ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کچھ پروپٹیز ہیں اس کی اس میں addition and subtraction کی پروپٹی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے پا لینی ہے اس میں آپ کو ایک زمپل کیون ہے تو four minus six iota minus three plus seven iota تو جو real والے نمبر ہے وہ real والے میں ہی add ہوگا دیکھیں باہر آپ کے پاس symbol plus ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا کیا real number ہیں minus four اور minus three تو minus four plus three sorry four minus three تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا four plus minus minus اور four three one ٹھیک ہے one آ گیا آپ کے پاس یہ دیکھیں one آ گیا اور iota کیا ہے six iota اور seven iota تو دانوں کو plus کیا minus آئے گا minus six ہے نا تو plus ہے plus minus minus ہوتا ہے یہ اس کی پروپٹیز ہیں plus minus آپ کے پاس minus ہوتا ہے minus plus بھی minus ہوتا ہے minus minus plus اور plus 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 یعنی کہ جب بھی ہمارے پاس same number ہیں یہ تانوں مائنس مائنس ہے یا پلاس پلاس ہے تو آپ کے پاس آنسر میں پلاس ہی آئے گا اور ایک پلاس ہے ایک مائنس ہے تو آپ کے پاس minus آئے گا ٹھیک ہے اس آرڈر سے آپ نے addition subtraction کرنی ہے یہ one my ٹھیک ہے چیز آپ نے دوسری example کر لینے ہیں multiplication کے لئے بھی یہی rule کرنا ہے multiplication کے لئے آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے بسکلی اس پہلے welے Ivan Agriculture میں پہلے اس پہلے والے ریل کو دوسرے والے ریل کے ساتھ multiply کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس والے number کو اس والے نمبر کے ساتھ multiply کرنا ہوتا ہے مائنس اور پلاس پھر آپ نے اس والے کو اس والے کے ساتھ اور اس والے کو اس والے کے ساتھ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اس کو ملٹیپلائی کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے 4 کو 3 سے کیا تو آپ کے پاس کیا آگیا 6 ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا 4 ایوٹا 5 ایوٹا ٹھیک ہے یہ بلکہ آپ اسی طرح کریں پہلے 2 کو 5 ایوٹا کے ساتھ پھر مائنس 4 کو 3 کے ساتھ اور مائنس 4 کو 5 ایوٹا کے ساتھ ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ چیز آگیا ہے اب ہم نیکس ٹیپ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں نیکس ٹیپ میں سب سے پہلے اپنے کرنا کیا ہے یہاں پہ کیا ہے آپ کے پاس 3 2 زار 6 تو یہاں پہ آپ نے 6 لکھ لیا اس کے بعد ہے آپ کے پاس 2 اور 5 ایوٹا 2 5 زارہ 10 اور ایوٹا ایوٹا ایز ایز آ جائے گا ٹھیک ہے نیکس آپ کے پاس 4 ایوٹا 3 تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا 4 3 زارہ 12 اور ایوٹا ایز 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 اس کے بعد آپ کے پاس ہے 5 ایوٹا 4 ایوٹا تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا 4 5 زارہ 20 اور ایوٹا کا سکیر تو آپ کو پتہ ہے ایوٹا سکیر is equal to minus 1 ہوتا ہے اور اگر ایوٹا نکالنا ہے تو وہ آپ کے پاس ہو جاتا ہے minus 1 کا سکیر روٹ ایسے ٹھیک ہے یہ دو value آپ نے یاد رکھنے یا gap کے use ہوں گی تو یہاں پہ 1 لکھا اس کو multiply کیا اور ہمارے پاس یہ انصر آ گیا 26 minus 2 ایوٹا ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ کے پاس next conjugate ہے conjugate میں آپ کے پاس basically کوئی بھی star لکھنا پڑتا ہے آپ کو یہاں پہ کوئی بھی آپ کے پاس سیٹا یا نمبر ہے ٹھیک ہے z a b c کوئی بھی تو جب conjugate لیتے ہیں تو اس کے ساتھ star لکھنے جاتا ہے ایک پہلی بات اور اس میں ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے جا science change کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جہاں جہاں a iota ہوتا ہے اس کا sign change ہو جاتا ہے جیسے ہمارے پاس a plus iota بھی تھا تو یہاں پہ a کا sign وہی دے گا جہاں پہ a iota تھا اس والی time کا sign negative ہو گیا ہے پہلے positive تھا اس کی example آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کی ایک کچھ properties ہیں کہ آپ جب conjugate کو two time لو یعنی کہ z conjugate کا conjugate لو تو آپ کے پاس z ہی آتا ہے یا z dot z conjugate کرو تو آپ کے پاس کوئی بھی real number آتا ہے z plus z conjugate کرو تو two a آ جاتا ہے اور سات کو real number آ جاتا ہے z minus z کرو تو z minus z conjugate کرو تو two iota b اور imaginary part آ جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اس type میں complex number آ جائیں یعنی کہ reflection کی فارم میں آ جائیں p by q کی فارم میں آ جائیں divian کی فارم میں آ جائیں تو آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو پورے question کو as it is لکھنا ہے کوئی بھی آپ کو ایک جگہ پہ نمبر دے دے counting 1 2 3 کوئی بھی تو آپ نے اس کو سب سے پہلے as it is لکھنا ہے پھر درمیان میں multiply کا sign لکھنا ہے اور next آپ نے echo divian کا sign divian کی line ڈرا کرنی ہے ایسے ٹھیک ہے آپ اپنے کرنا کیا ہے اس کو دیکھنا ہے denominator کو جو question میں آپ کو اور denominator اس کو اب اس میں جو بھی آپ کی pass value ہے وہی لکھنی ہے sign change کر کے imaginary part کی یہاں پہ c plus do اٹھا تھا تو یہاں پہ ہم نے c minus do اٹھا لکھنا ہے اور نیچے بھی c minus do اٹھا لکھنا ہے next step میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے basically ان دانوں کو multiply کرنا ہوتا ہے اور ان دانوں کو اور پھر solve out کر کے آپ کو answer سب سے پہلے step میں انہوں نے multiply assemble ڈالا اور یہاں پہ minus one تھا minus two اٹھا تو minus one as it is plus two اٹھا divide or multiply کیا اور یہاں پہ multiplication کرنی ہے multiplication کر کے اٹھا وہی دو value use ہوں گی آپ نے multiplication کرنی ہے جہاں جہاں پہ اٹھا square ہے وہاں پہ پاس modulus absolute value اس میں ہمارے پاس یہ ہے z اس میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے آپ کے پاس دو terms given ہوتی ہیں a plus b روٹ ہے ایک a real والی اور b imaginary والی تو آپ نے سب سے پہلے square روٹ ڈالنا ہوتا ہے اور real والی کا square plus second value ہوگی اس کا square تو یہاں پہ a سوال ووٹ کر ہمارے پاس square root of 29 آ گیا یہاں پہ آج کا topic end ہو گیا